بہت سائی رنگینیاں ہیں زندگی میں لیکن کبھی کبھی بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے کیا آپ جان کر کرتے ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں خواتین کی پوسٹ پورٹم ڈیسپریشن کے بارے میں جب ان کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں جب وہ پریننٹ ہوتی ہیں جب وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں ان کی باڈی میں کس طریقے سے ہرمونل چینجز آتے ہیں تو پوسٹ پورٹم ڈیپریشن جو ہے یہ بقاعدہ سے ایک پرابلم ہے ایک illness ہے ایک disease ہے ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کی دماغی حالت پر اس کی psychology پر بہت گہر ایسا ڈالتا ہے اور اس پر ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اکثر فیملیز ہیں وہ اس دیپریشن میں اضافہ کر دیتی ہیں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کا جو دیپریشن جس سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں اسے مزید اضافہ ہو جاتا ہے جیسے کہ تم بچے کا خیال نہیں رکھ رہی تمہیں کیا ہو گیا تم نے اس کو کھانا نہیں دیا ارے تو اپنا اولیا دیکھو تم بچے کو کیا دیکھو گی یہ تمام چیزیں ایک عورت کے اوپر ایک پہاڑ کی طرح لگتی ہیں لیکن اس وقت نہیں اس وقت تو وہ کسی اور situation میں ہوتی ہے سویتہ کہنا چاہوں گی آپ ایک ماں ہیں اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بچے سے connect نہیں کر رہی ہو یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہی ہیں پلیز ڈو ناٹ وری ایٹ اوکے آپ ایک پرابلم سے گزر رہی ہیں اپنے آپ کو الزام مد دیجئے کار UCLA تسکین فاؤ Person سے موجود منٹل کانسلر تیبہ امران السا Goreمالیہ جی تسکین کے تو ہم دونوں بہت فین ہیں اس لیے کیونکہ جو کام کر رہی ہے تسکین فاؤنیشن وہ کابلیں جو ہے وہ ہر طرح سے تعریف کام ہے صلوط ہے اورواقی عظیم کام کر رہی سب سے پر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ پوسٹ پارٹن بیسکلی ڈپریشن ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہیں پھر آگے اس پر ڈیٹیل میں چلتے ہیں پوسٹ پارٹن ڈپریشن جیسے کہ ابھی میں نے بھی بتایا کہ یہ وہ بیماری ہے ذہنی بیماری نفسیاتی بیماری جو کہ خواتین میں بچے کی پیدائش کے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اور تقریباً بچے کی پیدائش سے لے کے چار ہفتے کے دوران اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور ان علامات میں جو ہے جڑاپن، غصہ یا بہت زیادہ اداسی، روزمالہ کے کاموں میں دلجسپی نہ لینا، بچے بھی دلجسپی نہ لینا یا یہ کہلیں مور سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جب یہ سیویریٹی کی طرف جانے لگ جاتا ہے تو یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات یا اپنے آپ کو نقصان پہجانے یا کسی اور کو نقصان پہجانے کے خیالات بھی ظاہر ہونے شروع ہوجاتے ہیں اچھا طیبہ کیا خواتین ایکسٹریم کے ساتھ اپنے بچوں پر بھی اس کا اگریشن نکالتی ہیں جب ان کو اس بات کا ہوتا ہے چاہوں طرف سے اس طرح ہم نے آپ کی ویڈیو میں دیکھا کہ کہا گیا کہ ہمارے بھی تو پانچ بچے ہیں یہ ضرور کہتا ہے تم کیا اکیلی پہلی ماں بنی ہو یہ بنا ہے وہ یہ تمام چیزیں کیا اس کا غصہ بلٹ کرتا ہے اور وہ اپنے بچے یا اپنے اوپر نکالتی ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون جب وہ پرگننسی اور اس کے بعد ڈلیوری کے دوران بہت زیادہ ہومونال چینجز سے جو گزرد ہیں شدید ایک فیزیکل چینج ان کے اندر آ رہا ہوتا ہے جس کو ان کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہوتا وہ کیمیکل چینجز ہیں وہ ہوں گے اب اس میں ہی ہوتا ہے کہ یہ سائی علامات کے اداسیر چوچڑاپن یہ اس کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں بڑھتی کریں جب معاشرے سے ان کو سپورٹ نہیں مل پاتا جب آس پاس یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم خیال نہیں رکھ رہی ہیں یا تو میں کیا ہو گیا ہے تم یہ کرنی کر رہی وہ نہیں کر رہی ہیں تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ان کے غصے کو بڑھاتی ہیں کیونکہ اس وقت وہ خود ہی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال لگ سکے ہیں اور پھر جب سننے کو ملتا ہے تو ظاہرے وہ غصہ بڑھتا ہے اور غصہ نکلتا کہاں پر ہے وہاں پر جو ایزیسٹ بے آؤٹ ہوتی ہے تو ان کو جو لگتا ہے آسانی سے جہاں وہ نکال سکتی ہے لیکن اس کے بارے ہمارے معاشرم میں کیا غلط فہمیاں ہیں کیا غلط اس کا جو تاثب ہے وہ ہے یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم فیملیز کو دیکھتے ہیں اس قسم کے پریشر ڈالے جاتے ہیں تو کیا غلط فہمیاں جو پائی جاتی ہیں اس معاملے کو لے کر خاص طور پر لیکن نفسیاتی مسائل کو لے کر تو ایسے بھی بہتا تاثب پایا جاتا ہے ہمارے معاشرم میں اور پھر پاسپارٹم ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو ساویر ہیں تو ہوتا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے کہ خاتون جو ہیں وہ شاید اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہ رہی ہیں وہ ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں وہ بچے کو بہت سمجھ رہی ہیں وہ اس کے کام نہیں کرنا چاہ رہی ہیں یہ اس کو ماں نہیں بننا تھا اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے اچھا تیوبہ ایک چیز کہ جس طریقے سے ایک عورت ہی وہ ساس ہو وہ خالہ ہو وہ پپی ہو خالہ ساس ہو جو بھی اس عورت کی علاوہ جو کوئی بھی عورت ہے اور وہ اچھ کو جج کرتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم اکیلی نہیں ہوں تو ہم نے بھی کیا ہے بیسیکلی ایک خود انسان گزر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے اس طرح کی خواتین کے کیوں کرنا چاہیے اور یہ کہ پہلی پرگننسی میں ہی ایسا ہوتا ہے یا کسی بھی ڈیلیوری کے بعد ایسا ہوتا ہے پہلے تو یہ کہ کسی بھی ڈیلیوری کے بعد ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ جو ہے سٹیٹس ملتے ہیں ہمیں لیکن یہ ہے کہ پہلی ڈیلیوری کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے دوسری تیسری کے بعد ہو رہا ہو اچھا اب یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر انسان فرق ہوتا ہے سب میں ڈیفرنسز ہیں ٹھیک ہے ہر فردہ لگے ہر خاتون کی باڈی ڈیفرنٹ ہے بلکل ایسا ہے کہ پہلے سے تیاری کی جائے ان کو یہ بھروسہ دلایا جائے کہ آپ کو سپورٹ آپ کے پاس موجود ہے ایموشنل اور سوشل ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو ہم سے بولیں ہم سے مدد مانگے ہم کریں گے تو جب یہ بھروسہ ہوتا ہے تو کافی حد تک چیزیں مینج ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس پہ یہ چیزیں نہ سمجھی جائیں کیونکہ دیکھیں ہر خاتون ہی یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ جو بھی ایک سٹینج جاتا ہے بچے کے بتائش کے بعد وہ سب اس سے گزرتے ہیں سب گزرتے ہیں لیکن ہر ایک کا ڈفرنٹ طریقہ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے کیس تو کیس ویری کرتا ہے لیکن اگر کوئی اس کا شکار ہے اور کسی سائکولوجس سے اس سے وہ رابطہ کرتے بھی ہیں پھر کس طریقے سے ان کو ٹویٹ کیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے اب یہاں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کیا سمٹمز ہیں کتنی سیویارٹی ہے کتنے عرصے سے آرہے ہیں وہ سب چیزیں جتنی دیر کی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ سیویارٹی کی طرف جاتا ہے تو عمومن ایسا ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ سے ہیلپ مل جاتی ہے لیکن کہیں کہیں جہاں پہ بہت زیادہ سیویارٹی کی طرف جانے لگتا ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں میڈیسن سے بھی سپورٹ لینا پڑتا ہے تو میڈیسن کی طرف ہی پڑتا ہے ٹھیک ہے ہماری بہت سا طبقہ ہے ہمارے پاکستان میں جو کہ اس لف سے تو چھوڑیں ڈپریشن کا بھی ان کو اتنا آدھا آگاہی نہیں ہے میں چاہوں گی کہ اس عام عورت سے اگر وہ گھر میں ہے اس کے پاس تسکین فاؤنیشن کی ریچ نہیں ہے ڈاکٹرز کی ریچ نہیں ہے لیکن 92 نیوز آ رہا ہے اس کے پاس اور کوئی اس کا اپنا دیکھ رہا ہے اس کو کیسے سمجھائیں گی کہ تمہیں اگر یہ فیلنگ ہو رہی ہے تو تم یہ کر سکتی ہو تاکہ تم تھوڑا بہتر فیل کرو اور اپنے آپ کو الزام دینا بند کرو سب سے پہلے تو انہا واتین کو میں یہ ہی کہوں گی کہ ایک تو خود بھی اپنے آپ کو پرگنسی کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مانیٹر کریں خود سے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں چچڑا پند بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے اتاسی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو جب ان کو اس طرح کی چیزیں محسوس ہو رہا ہے تو آپ مدد مانگیں اچھا ٹھیک ہے مدد مانگیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں آپ کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ خارمنل چینجز ہیں کیمیکل چینجز ہیں اس سے سب گزرتے ہیں اور وہ ہو گا تو اس کو اپنے اوپر ازام دینے کی بجائے اس کے ٹریٹمنٹ دھونے کے میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کروں بلکل ٹھیک ہے اچھا اب اگر کسی کے جاننے والی کی ماں یا ہونے والی ماں اس چیز سے گزر رہی ہے اس وقت ہمیں آپ نے کہا کہ پریگننسی کے بعد بھی اور اس کے تھوڑے عرصے میں ہی پتہ چل جاتا ہے اچھا میں چاہوں گی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو یہ پوائنٹ او فیو بھی ذرا بتائیں کہ صرف ایک کلنیکل ایشو سیکلوجیکل ایشو نہیں ہوتا فیزیکل جو چیلنجز ہوتے ہیں سویلنگ ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کمر میں درد ہوتا ہے باڈی میں چینجز آتی ہیں سکن میں چینجز آتی ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں جو عورت خود نہیں بتا پاتی کیا یہ درست ہے بلکل یہ درست ہے کیونکہ باڈی میں تو بہت زیادہ چینجز ہے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا آتے ہیں اس کے ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ نیند کے مسائل بھوک کے مسائل اور بچے کی پیدائش کے بعد جو پوری روٹین تبدیل ہو جاتی ہے یہ کب سونا ہے کب اٹھنا ہے کیا کھانا ہے کس طریقے سے اپنا خیال رکھنا ہے بچے کی ذمہ داری پہلی دفعہ بھی اگر ماں بنیں یا اگر بعد میں بھی بنیں دو بچے بھی ہیں تو دو کے ساتھ تیسرے کی ذمہ داری اگر آ رہی ہے تو ایک ایڈیڈ ریسپونسیبیلیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹائم لگتا ہے منیج کرنے تسکین فاؤنڈیشن کے پاس اس طرح کے کیسز کس طرح کتنے آتے ہیں کس ریگولیارٹی کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ تک کوئی کانٹاک کرنا چاہے اگر اس پر کوئی دیکھ رہا ہے اور پوسٹ پورٹم سے گزر رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں بھی چر رہی ہوں میں اپنے بچے بھی غصہ نکال رہی ہوں یا مجھے اس طرح کا اور اس پیشلی اس کی اویڈنس کیا پھیلائی جا رہی ہے کہاں تو کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی کانٹاک کرنا چل سکتا ہے تو آپ بتا دیچے گا شارک بھائی تو اگر چل رہا ہے تو دیفنیٹلی اور اکسر چلاتے ہیں ہم تسکین فاؤنڈیشن کا کہ آپ لوگوں سے فری آف کس لوگوں کو ہمارے جو سرویسیز ہیں وہ فری آف کس ہیں اور ہر لحاظ سے کوئی بھی مسائل جیسے آپ نے کہا کہ پوسٹ پارٹم کے اب ریسنٹلی جب یہ ویڈیو جو آپ نے دکھائی اس کے بارد تو ہمارے پاس بہت زیادہ کیسے آنے شروع ہوئے ہیں کیونکہ اب لوگوں کو اویرنس ملی نا یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ہم سے کانٹیک کرنا ہی جانے کے لیے کہ کیا واقعی ہم بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں یا نہیں اور اگر گزر رہے تو ہم پھر کیسے اس سے دیتے ہیں ہم بہترین کام کر رہے ہیں اور اویرنس بھی پھیلا رہے ہیں ساسا لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں رنٹل ہیلتھ کانسلر طریبہ عمران صاحب ہمارسل موجود ہی اور میں اس ٹاپک پر آج جب بات بھی ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی ساتھ میں اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں ہمارے فیملیز ہیں وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اور کم از کم جو خواتین ہے اس کا شکار نہ ہونے دیا جائے اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تسکین فارمڈیشن کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ان تمام ماں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی پریشر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایک چینج سے گزر رہی ہیں ایک بدلاؤ سے گزر رہی ہیں اور یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا اپنی لائف میں منرلز کو وائٹیمنز کو جگہ دیجے پوزیٹیف تھوٹس کو جگہ دیجے اور یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ایوری باڈی بکوز پاکستان کو اس وقت پوزیٹیفیٹی کی شدت سے ضرورت ہے اور ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ بہترین معاملات فرمائے مارے ملک کے شازیب کو اور مایا کو نیکس پیک تک لیے دیر جادہ ضرور ہمارا بیسٹ آف دیکھنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ